سٹوڈنٹس اب I'm sure جس سیری کی طرف جا رہے ہیں that will be more of your interest کیونکہ اب ہم بات کریں گے جو آپ کے web based different social media کے نیٹ وکس ہیں جو کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ definitely آپ کے already I can bet all of you must be having at least one اور two اس سے زیادہ کاؤنٹ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں تو اب ہم یہ جو different social media کے collaborative platforms ہیں ان کو discuss کریں گے اب ان کا جو objectives ہیں they can be different کیونکہ جو دیکھیں ایک چیز ہم نے discussi کہ ایک network ہوتا ہے جیسے society میں normal ہٹ کے اگر ہم انٹرنیٹ کو technology کو ایک side پہ اٹھا دیں پھر بھی we like to talk to or interact with the like minded people وہ لوگ جن کو ہم پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں where you have a comfort factor اور یہ اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے mostly جب آپ اپنے جو social media پیجز پہ جو آپ کے friends ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو friend request بھیجتے ہیں جو کہ آپ کو آپ ان کو پسند کرتے ہیں for one or the other reason آپ ان لوگوں کو follow کرتے ہیں جو کہ آپ کے پسندیدہ فرض کریں players ہیں اداکار ہیں یہاں کوئی sportsman ہیں وہ جن کو آپ politicians بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا پھر on the vice ورثہ یہ بھی ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ follow کریں جن کو آپ criticize کرنا پسند کرتے ہیں تو بہرحال there is a liking or a reason for connecting تو یہ اس میں بڑا important factor ہے کہ وہ جو reason ہے connection کا وہ کیا ہے کیوں آپ کسی سے connect کرتے ہیں وہ جو connection ہے basically as I mentioned you can be کسی group کے کسی group کو آپ join کر سکتے ہیں different social media کے جو آپ کے جو platform یہ group بھی offer کرتے ہیں کہ آپ کسی group کو join کر سکتے ہیں آپ کسی کو follow کر سکتے ہیں کسی کے friend بن سکتے ہیں اس طرح پھر جو group ہیں وہ آپ کے وہ grow کرتے ہیں اور جیسے میں نے ایک بات کی تھی multi level marketing کی تو اس میں بھی پھر جو آپ کا group ہے اس کی ایک hierarchy بن دی ہے اور یہ جو hierarchy ہے وہ ایک طرح کی vertical یا horizontal نہیں ہوتی بلکہ it spread in all directions اگر آپ center ہیں کسی network کا یا کوئی اور ایک بندہ center ہے کسی network کا تو اس کے جو follower ہیں جو اس کے friends ہیں وہ پھر مشروع growth آپ ان کی سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے ہوتی ہے اور وہ ہر طرف پھیلتے ہیں and that is so اس وجہ سے ہی جو network ہیں بڑی جلدی grow کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو آپ کے stars ہیں slab trees ہیں ان کی یہ ایک race ہوتی ہے جی کہ میرے فرض کریں جی ایک لاکھ followers ہو گیا میرے ایک million followers ہیں تو یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے ان کا اپنی market value کا you know there are different levels of determining کے کس بندے کی کیا market value ہے in terms of commercial اور you know جو بھی آپ کے دوسری cultural values ہیں اس کے حساب سے ہر طرح کے جو بھی بڑے لوگ ہیں جن کی following زیادہ ہے ان کے followers اسی طرح سے لاکھوں میں اور یا millions میں بھی ہوتے ہیں i'm sure یہ سارے آپ already you are aware of these کہ facebook ہے linkedin ہے youtube ہے instagram ہے google hangout ہے اور ویڈسیپ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور لیکن یہ سب سے زیادہ جو mostly popular ہیں یہی ہیں جو کہ بہت زیادہ use ہوتے ہیں اور world over ہے different countries میں according to the size of the population جتنی بڑی کسی بھی country کی population ہے وہاں پہ اتنے ہی زیادہ آپ کو اس کے لوگ ملیں گے اس کے followers یا اس کے subscriber پھر کچھ اس میں جو international politics involved ہے کہ فرض کرے چائنہ کی کچھ limitations ہیں یا کوئی رشیہ کی limitations ہیں تو وہ پھر ان لوگوں نے کوئی اپنے platform بھی develop کر لی ہیں جیسے کوئی ورڈسیپ کی بجائے چائنہ میں ان کا کوئی اپنا ہے کوئی وی چیٹ ہے جو ہیں وہ دنیا میں available ہیں اور mostly یہ بھی کہ جتنے tools ہیں they are available in multiple languages also جو سب سے زیادہ جو دنیا میں dominating languages ہیں جیسے انگلیش ہے کیونکہ وہ depend کرتا ہے نا population میں جتنی زیادہ کسی کی population ہے انگلیش ہے obviously پھر چائنیز ہے اس کے بعد پھر arabic ہے spanish ہے یہ چار پانچ وہ languages ہیں جو کہ بہت زیادہ بولی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں ان کی translation ان languages لازمی available ہے پھر اس کے بعد بہت سارے جو small countries ہیں جن کی population جیسے فرض کریں جنگلیش ہے یا italian language ہے french ہے french بھی might be a little bit more کہ یہ فرانس کے علاوہ north america میں یا کینیڈا کے بھی کچھ countries میں بولی جاتے ہیں یا جو french colonies تھی وہاں پہ بھی لوگ french بولتے ہیں یا study کرتے ہیں but anyways مقصد یہ ہے کہ یہ جو different tools ہیں آپ کے یہ different languages میں بھی available ہیں اچھا اب جو اس کا understanding کے لیے ضروری ہے یہ بتانا کہ جو آپ کی websites ہیں دیکھیں جو website بھی وہ collaboration tool ہے وہ بھی ایک platform ہے اگر آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی websites ہیں فرض کریں commercial کی میں بات کروں گا commercial in the sense کے جیسے eBay ہے Amazon ہے آپ کی Alibaba ہے یہ وہ websites ہیں جس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو use کرتے ہیں daily basis پہ اس پہ وہ trading بھی کرتے ہیں information بھی sharing کرتے ہیں جو آپ internet itself ہے internet دیکھیں what is internet internet is basically a collection of hundreds and thousands of websites تو وہ پورے کا پورا جو آپ کا ecosystem ہے وہ بھی آپ کا social network ہے جب آپ different websites پہ جا پھر آپ اس کو بھی لوگ جو فرض کریں اگر آپ amazon پہ گئے ہیں ای بے پہ جا کے آپ نے جو بھی activity کی ہے تو وہ جو بھی آپ کی activity تھی that has been registered recorded اور پھر وہ ایک data بن جاتی ہے جس کو بعد میں وہ analyze کرتے ہیں for different commercial objectives پھر ایک اور چیز بڑی important ہے کہ بہت سارے لوگ جو celebrities ہیں بڑے players ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن بہت سارے جو کہ ایسے لوگ جو انہوں نے اپنے وی لاغز بنائی اپنی ویڈیوز لوڈ کرتے ہیں ان کے بلاغز ہیں جہاں بہت discussions کرتے اور ان کے بھی بہت زیادہ فالور اور جب آپ کے جو فالور کی ایک خاص limit سے میں بھی تو آپ کا اکونٹ منٹائز ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آپ کو فیس بک پہ اگر آپ کے فالور کی تعداد ایک خاص limit سے بڑھ جائے تو پھر آپ کا اکونٹ یوز کرتی ہے اکو اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے پھر ایک اور جو چیز ہے وہ وکی پیڈیا وکی پیڈیا یہ بھی کلیبریٹی پلیٹفرم ہے بہت سارے لوگ اس کو صرف ایک وکی پیڈیا اس بیسکلی جو آن لائن انسائکلو پیڈیا لیکن یہ کسی ایک خاص باڈی اس کو نہیں کرتی آپ بھی جا کے کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کی پسند کا آپ سمجھ دیں کہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے آپ جا کے اس کو امپروو کر سکتے جو بھی دنیا کا کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کو جیسے انسائکلو پیڈیا ہوتا اس جہاں پہ آپ کو اس کی انفرمیشن ملتی ہے اور جب آپ سرچ انجن سے بھی جائیں تو جو کچھ چیزیں آتی اس میں آگے پاس وکی پیڈیا کسی کی بھی جو انفرمیشن ہوتی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ آپ کو ملتی ہے جن کو آپ کے جو انٹرنیٹ بیس سوشل میڈیا کے پلیٹفارم ہیں کولیبریٹی ویری ویری پاول فول یہ اب دیپین کرے گا سٹیٹیجی پہ کسی بھی کمپنی کی انڈویجیل کی کہ how they want to make the difference on the internet and that is how they can use social میڈیا